بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے موضوعات میں سر فرس تو یہ ہے کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ عمران خان کو ویلیٹری ٹرائل کے لیے فوج کی تحویل میں لیا جائے گا یا کہ یہ ساری کہانیاں ہیں اس بارے میں کیا خبر میرے پاس ہے وہ بتاؤں گا اور عمران خان کے خلاف کس کی گواہی زیادہ موتبر ہوگی یہ بھی اسی بات میں شامل ہوگی اور ساقب نصار جو ایک دن پہلے دھمکیاں دے رہا تھا جیو کو اور جنگ گروپ کو کہ مجھ سے کوئی آدمی اس ادارے کا بات نہ کرے اگلے دن وہ مندت سماجت کے لیے کیوں مجبور ہو گیا اور پھر ایک اہم خبر ہے کہ اٹھائیس اگست کی ملگیر ہرطال نظام پر اور ریاست کے لیے کیا مسئلے پیدا کر سکی ہے اور پھر آخر میں کراچی کا جو کارساز میں ایک ثانیہ ہوا ایک اور امیر زادی نے پانچ افراد کو ہلا کر ڈالا اور پھر سندھ حکومت کے تعاون سے اسے ذہنی مریض قرار دے کر بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ناظرین شارف ارست بحث یہ چل رہی ہے کہ بلکہ پی ٹی آئی کے جو حامید دانشور ہے انکر پرسن ہے میڈیا پرسن ہے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امران خان کو ملٹری کی تحویل میں نہیں دیا جا رہا نہیں اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا بلکہ فوجی عدالت میں امران پر مقدمہ چلایا ہی نہیں جا سکتا تو یہ سب ایک نفسیاتی طور پر پی ٹی آئی کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے ریاستی قیادہ جو ہے وہ ایک نفسیاتی ہتکنڈہ اختیار کر رہی ہے تو اس بارے میں جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ لوگ نظر انداز کر گئے ہیں ملٹری ایکٹ کو جس کے اندر یہ صاف لکھا ہے کہ کوئی بھی فوجی افسر اس کا میں نے ذکر کل بھی کیا تھا کہ کوئی بھی فوجی افسر اگر بغاوت یا غداری یا سادش یا کسی بھی قسم کے ہینیس کرائیم میں ملبس ہو اور اس کا کوٹ مارشل کیا جائے اور پتا چلے کہ کوئی سویلین اس کا ساتھی تھا پارٹنر تھا تو وہ سویلین بھی اسی کے ساتھ ہی ملٹری ٹرائل کے لیے لائے جائے گا اس کا بھی کوٹ مارشل ہوگا اس لیے یہ جو مغالطہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ اپنے ورکرز کو تسلی دینے کے لیے دے رہے ہیں یا اپنے پروگرام کی لیٹنگ بڑھانے کے لیے جو بھی آپ سمجھ لیں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں عمران خان کو فوجی عدالت میں پیش کیا جانا ہے اور اہم خبر جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ شاید پانچ ستمبر سے پہلے پہلے عمران خان فوج کی تحویل میں ہوں گے اور میلٹری کوٹ میں ان پر مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا یہ میرے پاس اطلاع ہے اور یعنی کہ پانچ ستمبر سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ اگست کی آخری تاریخوں میں بھی عمران خان کو تحویل میں لے لیا جائے اور اس کے لیے جو مواد چاہیے وہ سارا موجود ہے ایک تو وہ شہادتیں ہیں اور گواہیاں ہیں اور وہ دستاویزی ثبوت ہیں جو جنرل فیض کے ساتھ عمران خان کی شراکت کے بارے میں ہے اس سلسلے میں پوری تفصیل پہلے ہی وہ حاصل کر چکے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کی کچھ اہم افراد کا جن میں یہ ساری منصوبہ بندی تیہ کی گئی اور پھر بعد میں بہت بعد میں یہ پتا چلا کہ ملٹری اہداف کی تفصیل جو تھی وہ جنرل فیض نے دی تھی اور پھر صرف یہی نہیں جنرل فیض جو تھا بعد میں بھی مختلف ججوں کے ساتھ اسلام آباد ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ اور سپریم کورٹ ججوں کے ساتھ رابطے میں رہا اور انہیں یہ یقین دلاتا رہا کہ چند ہفتوں تک پانسہ پلٹ جائے گا اور یہ حکومت حکومت ہی نہیں بلکہ فوج کی قیادت بھی تبدیل ہو جائے گی جس کے بعد ہماری حکومت آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ججوں کے رویے میں غیر معمولی مضاحمت دیکھی جس کو بعض لوگوں نے مضاحمت کا استعارہ قرار دیا اور مضاحمت سے تعبیر کیا اور کہا کہ عدلیہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے عدلیہ پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پر آ گئی ہے اور عدلیہ پہلی مرتبہ اپنا وجود جو ہے وہ سٹ کر رہی ہے حالانکہ قصہ سے بھی یہ تھا کہ ان کو کچھ یقین دانیاں کرائی گئی تھی بالکل وہی یقین دانیاں جو نو مئی کو پی ٹی آئی کی لوگوں کو کرائی گئی تھی کہ معاملہ تجار ہے اور چند دنوں میں انقلاب آنے والا ہے آپ نے بس فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے اور اس کے بعد شام تک سارا معاملہ نمٹ جائے گا اور عمران خان نے اس سے پہلے اس سے سات آٹھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا شاید آپ کو وہ یاد ہو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کے بعد تو ماحول ہی بدل جائے گا یہ اس لیے گرفتاریوں وغیرہ سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ ورکنوں سے خطاب کرتی ہے اس نے کہا تھا کہ گرفتاریوں سے گبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے سات آٹھ دن کا مسئلہ ہے اس کے بعد ماحول ہی بدل جائے گا سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ناظرین اس سلسلے میں اب ایک بات کی جاری ہے کہ جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے نہیں پکڑا گیا ان کو سزا دینے کے لیے پکڑا گیا ہے سزا میکسیمو بگی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عبیل کے اندر اس کی سزا میں کوئی نرمی کر دی جائے لیکن فیض نے اب تک جو کچھ بتا چکا ہے وہ عمران خان کے خلاف بیان سے کم نہیں ہے اور ابھی اس نے جو مزید تفصیلات بتانی ہیں مزید باتیں بتانی ہیں اور یہ مزید باتیں اس لیے بتائے گا اور اس ساری باتیں اس لیے بتائے گا کہ اس کی سزا میں نرمی ہو سکے وعدہ معاف گواہ کو کوئی چکر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی سزا میں تعاون کرنے کی صورت میں نرمی ہو سکتی ہے یہ بات اس کو بتا دی گئی ہے اور اس کو پہلے بھی پتا ہے کہ جتنا زیادہ تعاون کروں گا سزا میں اتنی کمی متوقع ہے تو یہ بیان اور حالی ہمیں جو افراد گرفتار کیے گئے ان میں سے ایک فوجی افسر کے بارے میں آہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے وہ حاضر سروس افسر تھا جس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس کی گواہی بھی بڑی خطرناک ہوگی لیکن اس سے زیادہ جو گواہی خطرناک ہے وہ خود فیض کی ہے اور فیض نے جتنے بھی تفصیلات بتائی ہیں جتنے بھی باتیں بتائی ہیں وہ سارے کی ساری جو ہے عمران خان کے خلاف آپ ان کو سلطانی گواہ کی گواہی سمجھے لیں اگرچہ یہ فیض سلطانی گواہ نہیں بن رہا ناظرین ساکب نصار کے بارے میں پہلے تو یہی تأثیر تھا کہ اسے نہیں پکڑا جائے گا لیکن اب خبریں جو آ رہی ہیں یہ ہے کہ اس کو بھی پکڑا جانا ہے کئی ٹی وی چینلز پر اور اخباری رپورٹوں میں یہ کہا گیا کہ ہماری حکومتی اور ریاستی ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا فیلحال ساکب نصار کو پکڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن ساکب نصار نے پکڑے جانا ہے اور اس کو بھی اطلاع مل گئی ہے کہ معاملہ گڑ بڑ ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے اگلے ہی ہفتے گرفتار کر لیا جائے جب وہ پاکستان آئے پاکستان آتے ہی گرفتار کیا جائے کچھ دن کے بعد گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات اس کی لیے پریشان کن ہیں اور اس کے برے دن آ گئے ہیں اس کا ایک مظہر اس کا جنگ سے انٹریو بھی ہے ایک دن پہلے جنگ بالوں نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ آپ کے فیض سے کیا تعلقات تھی یا نو مہی سے کیا تعلقات معاملات تھے یا ٹاپ سٹی کے سکینڈل سے آپ کا کیا تعلق ہے تو وہ بہت مشتل ہو گیا اور کہا میں تمہاری بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں بلکہ جیو اور جنگ کے ہر آدمی کو بتا دو کہ کوئی مجھ سے رابطہ نہ کرے کوئی سوال جواب نہ کرے میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا لیکن اس سے اگلے ہی دن جب اس کو اندازہ ہوا کہ میری تو شامت آنے والی ہے تو اس نے پھر رابطہ کیا جنگ کے ایک رپورٹر سے اور جیو کے ایک رپورٹر سے اور رابطہ کر کے پہلے تو صفائیہ دی اور کہا کہ میرا نو مہی سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے میرا فیض سے البتہ تعلق رہا ہے لیکن وہ تعلق سماجی ہے یہ تعلق کے کس حد تک سماجی تھا اداروں کے پتہ ہے اس بارے میں ساری رپورٹیں موجود ہیں نہ صرف یہ ہے کہ یہ نو مہی تو شاید نہ ہو لیکن پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے لیے ساقب انصار اور فیض کے دربیان ہدایت کنندہ اور ہدایت وصول کنندہ کا رشتہ تھا اور وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ساقب انصار خود بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی حاضر سروس ججوں کے ساتھ رابطے میں رہا اور انہیں مشورے دیتا رہا کہ پی ٹی آئی کو کہاں کہاں کیسے کیسے ریلیف دینا ہے آپ کے پاس جو کیس آیا آپ نے اس میں کیا فیصلہ دینا ہے تو یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ پر ہیں تو ساقب انصار نے جنگ جیو گروپ کو جو فون کر کے رابطہ کر کے جو صفائی پیش کی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے آنے والے حالات کی خبر ہو گئی ہے اور وہ ڈرہ ہوا ہے اور اب وہ صفائیاں دے رہا ہے ورنہ اسے اس طرح کی صفائیاں دینی کی ضرورت نہیں تھی اور خاص طور پر اسی چینل اور میڈیا گروپ کو جس کو ایک دن پہلے وہ بڑے تقبر اور نخوت کے ساتھ مسترد کر چکا تھا اور یہ حکم دے چکا تھا کہ خبردار تمہارے ادارے سے کسی آدمی نے میرے ساتھ کوئی رابطہ کیا اب یہ پوائنٹ ہے جناب اٹھائیس مہی کی ہرطال اٹھائیس مہی کی ہرطال یہ کو پی ٹی آئی نے کال اس کی نہیں دیئے اس کی کال دیئے جماعت اسلامی نے اور مسئلہ وہی ہے بجلی کے بلو والا جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا جس کا اختتام حکومت اور جماعت اسلامی کی درمیان ایک معاہدے کی صورت میں ہوا تھا اور اس معاہدے میں یہ تیہ تھا کہ حکومت بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرے گی لیکن وہ اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی وہ حکومت کوئی اس طرح کے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بلکہ کل وزیراعظم شہواز شریف نے ایک پریس ٹاک میں کہا کہ جناب بجلی کے بلو پر سیاست نہ کی جائے اور ہمارے اقدامات سے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے مہنگائی میں تو کمی ہوئی ہی نہیں سیرے سے کمی نہیں ہوئی جو جس بات کو وہ مہنگائی میں کمی کہہ رہے ہیں وہ دراصل مہنگائی میں اضافہ کی جو رفتار ہے اس کو کمی وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے مہنگائی کی رفتار میں اضافہ جو تھا وہ اس میں کمی ہوئی ہے مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے اس رفتار میں کمی ہوئی ہے مثلا اگر کوئی چیز مہینے میں سور پہ مہنگی ہوتی تھی تو اگر وہ مہینے کے بعد ستر پہ مہنگی ہو یا اسی رپے مہنگی ہو یا پچاسی رپے مہنگی ہو تو ہم کہیں گے کہ مہنگائی بڑھنے کی شرعہ میں کمی آگئی ہے مہنگائی میں کمی تب آتی ہے جب سو رپے کی چیز نوی رپے کی ہو جائے یا پچانوی کی ہو جائے یا اسی کی ہو جائے اس کو کہتے ہیں مہنگائی میں کمی اور یہ جو موجودہ حکومت کے دور میں اس کی اقتصادی پالیسیوں یا حافظ آسم منیر صاحب کی محنت اور ذات دلچسپی کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ ہے مہنگائی کی رفتار میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی انفلیشن ریٹ جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے انفلیشن میں کمی نہیں ہوئی ہے انفلیشن کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے یعنی کہ اگر ایک آدمی اس مہینے گیا ہے اور اس نے دس ہزار کا بل اس کا اس کو ادا کرنا پڑا گراسری کا اور اگلی مہینے وہی آدمی جائے اور اس کو گیارہ ہزار روپے بل دینا پڑے اسی اتنی ہی گراسری کا تو یہ یعنی دس فیصد کے حساب سے مہنگائی بڑی لیکن اگر وہ آدمی جس نے اس مہینے دس ہزار کا بل دیا ہے اگلے مہینے وہ جاتا ہے اور دس ہزار پانچ سو کا بل دیتا ہے تو مہنگائی تو بڑی پانچ سو روپے کے حساب سے بڑی لیکن مہنگائی کی جو شرعہ ہے مہنگائی کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوا یعنی بجائے یہ کہ اگلے مہینے اس کو گیارہ ہزار روپے کا بل دینا پڑتا اس نے دس ہزار پانچ سو کا بل دیا اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں شرعہ میں اگر کمی ہو بھی جائے تو اب وہ بیمانے بات ہو گئی ہے اس لیے کہ ساری آمدنی تو گھروں کی بجلی کے بل لے جاتے ہیں اب لوگوں کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ آم سستے ہو گئے ہیں کہ مہنگے ہو گئے وہ ان کے پاس سستے آم خریدنے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں سستی دال خریدنے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں کیونکہ بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ تصور میں بھی نہیں تھا اور لوگوں کی برداشت سے بھی باہر ہے تو جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اب اس نے اٹھائیس کو ہرتال کی کال دی ہے پی ٹی آئی اگر ہرتال کی کال دیتی تو وہ تو سو فیصد ناکام ہونا تھی لیکن جماعت اسلامی کی ہرتال یا کسی اور پارٹی کی ہرتال اس کے بارے میں ایسا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی عوام جس حد تک تنگ ہیں وہ اس ہرتال کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ ہرتال کامیاب ہوگی جس کے امکانات ہیں تو یہ حکومت کی سروائیول کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ پھر اس بیانی کو تقویت مل جائے گی کہ پاکستان کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں یہ کسی نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہرتال مہنگائی کی بنیاد پر کی گئی ہے اور اس کا تعلق بیزیلی کے بلو سے پوری دنیا میں یہ خبر بنیں گی وہ یہ بنیں گی کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف عوام کی ہرتال تو اب حکومت اس ہرتال کی اپیل کو ناکام بنانے کی کوششیں بھی کر سکتی ہے لیکن ان کوششوں سے بہتر ہے کہ وہ بیزیلی کے نرخوں میں کچھ کمی کا بندوبست کرے ورنہ عوام خلق خدا جو ہے وہ مر رہی ہے ہر روز خودکشیہ ہو رہی ہیں بیزیلی کے بلو کی وجہ سے خودکشیہ ہو رہی ہیں اور قتل کی واردہ تیوریہ ماں باپ بچوں کو مار کر خودکشیہ کر رہے ہیں اور لوگ جرائم کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کے خواب بکھر رہے ہیں لوگوں نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھوانا شروع کر دی ہیں تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کی جو افتاد دبا ہے وہ عبامی مسائل سے انہیں کبھی کوئی دلچسپیر رہی نہیں اور دوسرے ان کے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب جن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا مشنی عوام نام کی مخلوق کا قلعہ کما کرنا ہے تو اللہ ان کو توفیق دے حکومت کو کہ وہ اس ایشو پر کو توجہ دیں ناظرین کراچی میں جو ایک دردناک ثانیہ ہوا حادثے تو ہوتے ہی دردناک ہیں کسی بھی حادثے میں کسی بھی طریقے سے کوئی حادثہ اور کوئی جان چلی جائے تو اس کے گھر والوں کے لیے قیامت ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ امیرزادے اگر کسی کو اس طرح کے حادثوں میں قتل کر دیں ابھی پچھلے مہینے لاہور میں ایک غریب بچے کو جو سڑک کنارے وہ کاغذات چن رہا تھا وہ جو بوریاں بھر کر کاغذ چنتے ہیں اور پھر گتے کے ڈبے چنتے ہیں اور پھر جا کر دو چار رفے میں بیج دیتے ہیں اس بچے کو ایک امیرزادے نے جان بوچ کر قتل کیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ کراچی میں بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا ایک امیرزادی نے جس کا نام نتاشہ بتایا گیا ہے اور وہ ایک بجلی کمپنی کے مالک دانش اقبال کی بیوی ہے اس نے گاڑی اپنی جو لینڈ روبر گاڑی تھی اس کے ذریعے کچل ڈالا سات آٹھ فراد کو جن میں سے پانچ فراد ہلاک ہو گئے جان کی بادی ہار گئے اور ان میں دو باپ بیٹی کا معاملہ لوگوں کی توجہ کو زیادہ مرکز بنایا ہے ویسے تو ہر موتی دردناک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ عمران نام کا ایک بڑی عمر کا آدمی تھا جو سائیکل پر پپڑ بیش بیش کر اپنی بیٹی کو ایم بی اے کی تعلیم دلوارا تھا وہ دونوں باپ بیٹی اس سنگدل عورت نے اس بے رحم عورت نے جس کا نام نتاشہ بتایا گیا ہے اس نے کچل کر ہلاک کر دیا ان کی جان لے لی پانچ افراد کو مارے گئے اور واقعے کے بعد وہ مزاق اڑاتی رہی لوگوں کا اور کسی نے کہا گئے کہ تم نے کیا کر دیا تو اس نے انگلیوں سے یوں نشان بنایا کہ پانچ افراد یہ تو مریں کونسی قیامت آگئی ہے یعنی اس طرح کی وہ ذہن تھا اس کا جو خامد ہے دانشق بال وہ ظاہر عرب پتی بندہ ہے اور یہ ان افراد میں شامل ہے جو حکومت کو بجلی بنا کر تو نہیں دیتے لیکن حکومت سے ارب اور روپے وصول کر رہے ہیں مفت میں ارب اور روپے حکومت ان کو دے رہی ہے بجلی نہ بنانے کے پیسے ان کو دے رہی ہے وہ آپ نے کو سنا ہے نا وہ نواز شریف صاحب کہا کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہ کرنے کی جرم میں ناہل کیا گیا تو یہاں حکومت کا ماجہ یہ ہے کہ وہ اداروں کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہی ہے کہ خبردار بجلی مت بنانا جتنے پیسے چاہیے تم کو وہ ہم سے لے لو پچاس رب چاہیے لے لو سو رب چاہیے لے لو بجلی مت بنانا تو یہ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ذہنی مریضہ ہے اور پتہ نفسیاتی مریضہ ہے اور اس کو ہستوال میں داخل کر دیا گیا ہے یعنی گرفتار نہیں ہوگی اور وہی معاملہ وہ جو جسٹس شداد گھبا لاہور ہائی پوٹ کا اس کی بیٹی نے بھی دو نوجوان مزدور نوجوان محنت کشن کو قتل کیا تھا تو آج تک تین سال دو سال ہوگے اس واقعے کو آج تک اس کی قاتل بیٹی ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اسی طرح اس کو بھی چھوٹ دیا جائے گا یعنی پاکستان میں امیر زیادہ ہونا اس بات کا ٹکٹ ہے کہ آپ جتنے چاہیں لوگوں کو قتل کر دیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ناظرین پچھلے دن برطانیہ میں فسادات ہوئے وہاں کچھ چرچ میں لڑکیوں کو بچیوں کو مارا گیا قتل کر دیا گیا تو وہ قتل کرنے والے وہ کوئی عیسائی ہی تھے اور انگریز ہی تھے انگلنٹ کے لوگ تھے لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی کہ ایک سوشل میڈیا ورکر فرہان آصف نے ویب سائٹ پر خبر چلا دی کہ یہ بنیاد پرست مسلمان تھا فلانا پتہ نہیں دھمکانا اس نے یہ حملہ کیا بچیوں پر جس کے بعد پھر برطانیہ میں ایسے فسادات ہوئے کہ پاکستانی کمیلوٹی خاص طور پر خوف زدہ ہو گئی اور وہ ان کو ان کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ لندن سے بھاگ جائیں کہاں بھاگ جائیں کیا کریں یعنی ان کی گھروں پر حملے مسجدوں پر حملے اور کئی دن کے فسادات کے بعد حکومت نے قابو پایا تو اب اس آدمی کو فرہان آصف نامی پی ٹی آئی کے ورکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان میں اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ اس کا مطالبہ برطانیہ نہیں کیا تھا تو جہاں سوشل میڈیا پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی جتنے یوٹیوبر ہیں وہ سارے کے سارے اپنی جگہ فرہان آصف ہیں فیک نوز دیتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں اشتیال پھیلاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ناظرین اسی سوال پر میں پروگرام ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت